بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امیدیں آپ لوٹیں ٹھاکوں گے اور اپنے نائی کلائز کے ایک سیمس لینے کے بعد اب آپ انجوائی کر رہا ہوں گے دیکھا پارٹی وغیرہ کو اب ہمارا ہے یہ سیکشن ہزنا کے شکر ہے شروع ہو رہا ہے اس سیکشن کے اندر سب سے پہلے ہم جو کریں گے وہ کریں گے چیکٹر نمبر سکس اور چیکٹر نمبر سکس جو ہے وہ ہمارا ہے اجابرک سائنگنسز کا یہ تو آپ کی بکہ ہے اس وقت وہی استعمال ہوگی چونکہ آپ لوگوں نے کلاس نائیم نہ پڑھی تھی اس میں کچھ چیکٹر ہوں نے نائیم کلاسوں پڑھ لیے تھے اسی بک کے کچھ چیکٹر جو ہیں وہ اب ہم ٹیتھ کلاسوں پڑھیں گے تو چیکٹر نمبر 1 سے 5 سکر ہم نے پڑھ لیا تھا اب چیکٹر نمبر 6 جو ہے نا الڈجابرک سینٹینسز کا وہ آج ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب چیکٹر نمبر 4 پڑھا تھا تو اس کا نام تھا الڈجابرک ایکسپریشنز ٹھیک ہے تو اس وقت میں آپ کو بتایا تھا کہ الڈجابرک ایکسپریشنز بسکری کیا ہوتی ہے اور اب جو ہم پڑھیں گے یہ ہے الڈجابرک سینٹینسز تو آپ کو سب سے پہلے بھی یہ بتا ہونے جائیے کہ الڈجابرک ایکسپریشنز کے اندر اور الڈجابرک سینٹینسز کے اندر کیا ریفرینسز ہوتا ہے تو آپ کو چھ یاد ہے کہ الڈجابرک ایکسپریشن کیا ہوتی تھی چیکٹر نمبر 4 الڈجابرک ایکسپریشنز جو تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اس فارم میں اگر کوئی چھو نماز نکھی ہو یہ ہو 2x سکوائر پلس 3x پلس 9 ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو ایکس ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ویریئٹ یہ تھوڑا سا ہم ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ یہ آپ لوگوں پھر آسانی ہوئی ایکس اور وائی اس پسیل کی ٹرمٹ ہوتی ہیں جس کے ہمیں ویریئوز ارنون ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ویریئٹ ویریئٹ کے ساتھ جو یہاں پہ ڈجٹ لکھا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوفیشن ٹھیک ہے اور ویریئٹ کے اوپر یہاں پہ جو ڈجٹ لکھا ہوتا ہے یہاں پہ پہ پوری رکھا ہوا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پاور یا اس کا ایک اور نام ہے ایکسپونینٹ یا اس کو ہم انڈیس کی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس یہ جو چیز ہے پلس کی سائن لگوی ہے یہ بسیٹلی آپریشنز کرتا ہے میٹس پہ تو آپریشنز تو دیں پلس، مائنس، دیوائی، ملٹیپلائی یہ تمام آپریشنز کرتے ہیں یہاں فلال پلس اچھا ایک ایسا ڈجٹ جس کے ساتھ آپ کوئی ویریائی بھی لا لگا ہوگا ٹھیک ہے اس سم پہ خالی یہ ڈجٹلیٹک کا ہوا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پہنسٹ ہے یہ طب آپ چیزیں جو ہوتی ہیں جس کہتا ہے کوفیشنٹ، ویریائی بل اور یہ جو ویریائی بلز کوفیشنٹ پاور ہے یہ کسی آپریشنز کے ذریعے آپ اس میں ایڈ ہو رہی ہوں تو اس پوری چیز کو جو ہے آپ بسکلی جا کہتے ہیں الگیبیرک ایکسپریشن اور ہم نے جو چیپٹر نمبر فور پڑھا تھا وہ بسکلی الگیبیرک ایکسپریشن سے ہوتا لیتا جس کے اندر اس طریقے سے ہم آپ ہم آپ کو اپریشن کی اور یہ الگیبیرک ایکسپریشن سے ہوتا تھا اس میں جو یہ پیلس کی پرامز ایسے تک ہیں یہاں سے تو یہ جو ایک چیز کا راتی تھی جو آپ اس میں کسی بھی اپریشن سے الاگ الاگ ہوئے یہ سبوز ہی یہ ہے 2x2x3x3x3x3x3x2x9 تو یہ جو چیز کے راتی تھی خالی ایک یہاں سے لے گے یہاں تک کیونکہ دو آپریشن سے درمیان رکھ ہوئی ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ترم تو یہ ترم اور بسکلی اس ایکسپریشن سے کٹی ترمز ہیں 1,2,3 تو یہ ہیں 3 ترمز ٹھیک ہے تو اس ایکسپریشن سے کٹی ترمز ہیں 3 ترمز ہے اب اس ایکسپریشن کے اندر اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ چیزے کو بھی جو ہم نے چیپٹر 4 پہ پڑھی گئی اور اس کے اندر اونہیں ایکسپریشنز ڈسکس کیا چیپٹر چیپٹر 4 اب یہ چیز ہے الگیک سینٹینس اس کو پاتا ہے جب اس الگیک Aus op ایکسپریشن کے اندر آپ کے پاس اس اکو.» کی سائن آجائے اس اکوٹو کی سائن کے ساتھ یا آپ کی کچھ رکھا ہوا جائے سا lyrics یعنی الگبریک ایکسپریشن میں اگر اسی کٹو کی سائن آ جائے تو یہ جو چیز اب بن گئی یہ کیا بن گئی ہے یہ کچھ بھی کونی چیزوں کرائے گی یہ کرائے گی آپ کی الگبریک ایکویشن کرائے گی یا اس کو آپ سینٹنینز نہیں کر سکتے تو میرے خواہد میں آپ کو چیپٹر کا نام کھلی کھلیئر ہوگیا ہوگا کہ الگبریک سینٹنینز سے کیا براد ہے الگبریک سینٹنینز سے براد ایک ہمارے پاس ایسی الگبریک ایکسپریشن ہے جس کے اندر اسی کٹو کی سائن لگی ہوئی ہو اور پھر ہم اس الگبریک جو ہمارے پاس ایکویشن آئے گی اس کو پھر ہم سورف کریں گے اور یہاں سے ہم اس کی جو ہوتی ہے بسکلی ایکس یا بائی یا جو بھی اس کی ہم بیلیوز باندھو کرتے ہیں تو یہ تھوڑی سی تھی آپ اس سمجھ میں آرہی ہوگی اب ہم تو ہے اپنا پر چیک کر رہا ہے الگبریک سینٹنینز کا یہ شروع کر اچھا اب یہ جو ہمارے پاس الگبریک ایکویشن ہوتی ہیں اگر کوئی ایکویشن ہمارے پاس کس فورم میں لکھر ہی ہو سپوز 2x plus 3y plus 2 is equal to 9 اور ایک کوئیشن ہوتی ہے سپوز یہی کیوری آپ کے پاس 2x plus 9 is equal to 0 ایک کوئیشن ہی کیوری ہے ہمارے پاس 2x squared plus 3y plus 5 is equal to 8 اس کے لئے رہے ہیں الگیپٹک سینڈینس . اس لئے فرخ ہی ہے اس لئے فرخ یہ ہے کہ یہ رئی نظر پہلی aq verses و Gröل و م آئم これ میں ֹرول student اوہد کسہ کرنے ہیں Sanskrit یا qualify �명 نگام پہلisine Praise ڈیوئی ایسی کی ہوگی ہے جو ایک ویشن میں انہوں ہوگی یہ سر ایک ویشن میں لیکن ہے اور اس کی پاور بھی اس کی پاور بھی فان کیوں جو دوسری ویشن ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا اندر آ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس ایکس اور ایکس اور ایسی دوسری ویشن میں ایکس اور ایکس au وہ کتنے ہیں ہمارے پاس دو ہیں ٹھیک ہے اور ان کی پاورس دو ہیں وہ بھی کسی لیے کیا ہے 1 ہی ہے یہ جو دونوں ہیں آپ کے پاس x اور y دیکھنے کی پاورس کیا ہے 1 ہی ہے اسی طرح یہ تیسری ایکویشن ہے تیسری ایکویشن میں آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس variables بھی دو ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ variables کتنے ہیں variables دو ہیں اور اس کی پاور کتنی ہے پاور پہ ہے اس کی ٹو ہی ہے ٹھیک ہے پاور بھی ٹو ہے تو ان ایکویشن کے جسری علاقے نام ہوتے ہیں ایسی ایکویشن جس میں پاور پہ ہے variables کی جو ایکو 1 جیسے کہ سپوز ایکویشن نمبر 1 اور 2 ہے تو ایکویشن نمبر 1 اور 2 کو ہم کیا کہیں گے جس میں پاور پہ ہوئی ہے ایسی ایکویشن کو ہم کہتے ہیں لینئر ایکویشن اور ایسی ایکویشن جس میں ہمارے پاس variables کی پاور ہوئے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوئے ہیں تو ایسی ایکویشن کو ہم کیا کہیں گے ایسی ایکویشن کو ہم کہیں گے کوارڈریٹی ایکویشن ٹھیک ہے تو اب ان تمام اسیم کی ایکویشن کو سولٹ سکنے کے اس طریقے ہوتے ہیں کہ لینئر ایکویشن کو کیسے سولٹ کیا جاتا ہے اور کوارڈریٹی ایکویشن کو کیسے سولٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور لینئر ایکویشن میں بھی اسے دو ٹائپز ہوتی ہیں کہ اس میں ایک ایک ویل ہے اور دو ویل ہے جا آپ کے لئے اگر ایک ویل ہوگا تو ہمیں ایک ایک ایکویشن کی ضرورت پیش آئے گی اور اگر ہمارے پاس دو ویل ہوگے تو ایک ایک ویل کی والک کرنے کے لئے ہمیں ہمیشہ دو ایکویشن جگئے کیوں گی اور ابھی ہمارے آگے کے جو چیپٹرز ہیں اس کے اندر ہم زیادہ تب جائے اور ڈسکس یہ ہی کریں گے کہ لینئر ایکویشن جو ہیں ان کو پہلے ہم سولٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم وارڈرٹک ایکویشن کی طرف آئیں گے تو ہم ایک ایکسیپلز کرتے ہیں جس سے آپ کو فیلیا بجائے گا کہ لینئر ایکویشن کو کس طرح سولٹ کیا جاتا ہے اور یہ ہم پیچھلی کراسس کے اندر کرنے ہیں تو سب سے پہلی جیل جو ہمارے پاس آپ کی ہیں ایک کے اندر میں پہلا ہوا بات ہے وہ سولوشن آف سیپل لینئر ایکویشن سیپل لینئر ایکویشن سیپل لینئر ایکویشن پہلی جو ہے سب سے پہلے عائزہ کرتے ہیں جو سیپل لینئر ایکویشن ہی کیا ہے اور جس میں ایک ویریئی لی ہے تو آپ کی جس ایکزیمپل نمبر بہن ہے اس بھوک کی اور پیج نمبر ہے من پرٹی فائن ٹھیک ہے اور بھوک تو آپ لوگ کے پاس کیاوالی مانکول ہے آپ نے نائنٹ میلو پڑی تھی سمپل وہی بھوک ہے جو مہتمیٹس کی جو ہے یہ آپ کی کلاس ٹیٹ اور نائنٹ اس کا فیج نمبر بہنٹھٹی فائن پر پہلی ایکزیمپل کی گئی ہے اب وہ پہلی ایکزیمپل جو رہے ہیں وہ کیا دیکھے گئے ہیں یہ ہے x-1 upon 4 is equal 2x-1 upon 6 is equal 2 یہ آپ کی رہے ہیں پہلی ایکزیمپل اس کے ادھر بھوک کے ادھر یہ ایکزیمپل ہی کی ہے تو انہوں نے غلطی سے کیا کیا ہے کہ یہ آپ بن کے آگے ایک s مہتر ہی رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اس s کو جو یہ ڈاٹ بھی دے گا یہ s نہیں ہے یہ غلطی سے رہے ہیں ایسا ہی ہے سوال بھی آپ کو اس کی کیا ہے x-1 upon 4 minus 2x-1 upon 6 is equal to 3 is equal to 2 آپ دیکھیں اس کے ادھر اس کی ادھر ملے کی ہے ویرے ہو ہمارے واست 1 x ہے ٹھیک ہے y دیکھیں ہے اس سے 1 ویرہے ہے اسی دیکھیں ہمارے ہے اسی ڈیک ڈیک ایک 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 اس کی کوششن کو صورت کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی کوششن میں آپ لیتا ہے کہ دو ٹرم سے نظر آ رہی ہے ایک یہ ٹرم ہے اور ایک ٹرم جو ہے وہ یہ ہے ٹرم میں نے کیا مطلب ہے کہ ایک ایسی coefficient of variables کی values جو operations کے ذریعہ الہیدہ الہیدہ کرتے ہیں تو یہ ایک ہے اور یہ سب دل یہ ہے یہ فرسٹ ٹرم ہے اس کے یہ اس کے دوسری ٹرم ہے لیکن آپ یہ لیتنا ہے کہ یہ جو فرسٹ ٹرم اور جو سیکنڈ ٹرم لکھی گئی ہے یہ فریکشن کی صورت پر لکھی گئی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس linear equation ہے یہ بیسیکلی کیا ہے rational linear equation ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے rational numbers پڑھے تھے so rational numbers ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے تھے rational numbers ہوتے تھے وہ ایسے numbers ہوتے تھے جن کو ہم کہتے تھے کہ P upon Q کی فارم میں لکھے جا سکتے ہیں when P and Q are integers اور اس میں ایک شخص نہیں ہوتے لیں کہ Q جو ہے is not equal to zero Q کو zero نہیں ہونا چاہیے Q اگر zero ہو جائے گا پھر یہ پوری تھی پوری equation جو ہوتی ہے وہ undefined ہے تو یہاں پہ آپ لکھنا ہے کہ یہ available جو ہے اسی فرم میں لکھا ہوئا ہے P upon Q کی فرم میں لکھا ہوئا ہے تو یہ P upon Q کی فرم میں لکھا ہوئا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ یہ rational number ہے اور rational number rational number equation اس کو solve بننے کے لئے کیا طریقہ ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھنا ہے اس کے نیچے ایک numerator ہے denominator ہے تو اس کو ہمیں کیا کرنا پھتا ہے solve بننے کے لئے ہمیں ncm دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ncm اس کا کیا جائے گا 4 اور 6 سکتا ہے ncm تھی دیکھ کیا جو طریقہ پرانہ ہمارا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم ٹرائم سکرائزیشن سے کرتے ہیں ایک سکتا ہے 9 x 4 اور یہ 30 اور پھر 2 سے کیا 2 x 1 اور 3 اور 3 سے کیا تو اس کا کیا lcm آگیا 9 x 2 x 3 24 x 4 35 تو lcm کے آگے اس کا 24 تو اب اس کا lcm دیں گے 24 lcm دیں گے 12 2 x 4 2 x 4 4 x 4 lcm کے آگے 12 اب سکری جیسے پڑھتے ہیں کہ 4 کٹے کے 12 کٹے ہیں اور جو بھی چیز آتی ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کر دیتے ہیں x-1 سے 4 x 4 4 x 4 4 x 2 x 8 4 x 3 x 12 تو 3 x ہوا گیا وہ بسکلی یہاں پہ آگے اگر پر x-1 سے یہ ملٹیپلائی دیں گے باقی یہ سائن ایسے کیسے کر جائے گی 6 کا ٹریک پڑھیں گے 6 x 6 6 x 2 x 2 تو دوزہ یہاں کیا جائے گا اور 2 x-1 سیمپلی ایسے بکلے جائے گا اسی کٹے ہیں 3 جیسے پڑھ ہوگا اب یہ 3 جو ہے یہ اس سے بھی ملٹیپلائی ہوگا اور یہ 3 جو ہے وہ اس سے بھی ملٹیپلائی ہوگا تو ہمارا جواب آ جائے گا یہاں پہ کہ 3 x minus 3 اسی طرح سے minus 2 ان دونوں سے ملٹیپلائی ہوگا minus 2 plus 2 x تو minus 4 x اور جب یہ minus minus سے ملٹیپلائی ہو minus minus as it is is equal to 3 ٹھیک ہے اب یہ پوری چیز کے لیے چاہتے ہیں یہ پوری چیز کے لیے چاہتے ہیں یہ پوری چیز سے ڈیوائید ہو رہا ہے اور یہ پوری کی پوری چیز جو ہے ایک طرح سے اس وقت جو ہے کہ آپ کے ایک ٹرم بن جو گی ہے تو ایسی طرح میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پورا ڈیوائید ہو رہا ہے کیونکہ سب سے ڈیوائید ہو رہا ہے تو یہ ڈیوائید ہو رہا ہے جب کسی پر ٹھیک ہے اس سائید میں پہنچے گا تو سنگی کیا ہوتا یہاں پہ ڈیوائید ہو رہا تھا وہاں جاکہ ملٹی پہنچے لے تو ہم اس کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں 3x یہ minus 3 ہے اور یہ پہ اس کو بھی صورت کر لیتے ہیں یہ 3x ہے یہ minus کا 4x ہے تو plus minus minus اور minus 4 میں سے 3 ہے تو جواب آیا آپ کے پاس minus 1x تو normally تو بھی کوفیشنٹ پہنچا اگر 1 ہوتا ہے یا پاور 1 ہوتی ہے تو ہم اسے نہیں ٹھیکتے ہیں تو ہم اس کو کیا جاتے سکتے ہیں کہ 4x پہ سے 3x کیا تو minus plus minus sin بڑھے کیا بھی ہے minus x اسی طرح سے یہ minus 3 ہے یہ plus 2 ہے تو minus 3 plus 2 جو اے ہو کیا ہو جائے گا minus plus 3 minus ہو جائے گا sin بڑھے کیا ہے 3 میں سے ٹھو گیا 1 بچہ ڈیوائید بائید تو یہ ہو جائے گا minus x minus 1 is equal to 12 ڈیزہ کیا ہو جائے گا 36 ہو جائے گا اب یہ جو minus x اور minus 1 ہے یہ minus 1 تو کیا ہو جائے گا minus x is equal to 36 plus 1 اور یہ ہو جائے گا آپ کے پاس x minus x is equal to 37 ٹھیک ہے اور minus x ڈیزہ کیا اور یہ minus موسیقی جائے گا تو کیا کرتے گا اس کو x کی value simplی آ جائے گی x ڈیزہ کیا ڈیزہ کیا ڈیزہ کیا تو یہ آپ کا آنسا ہے x is equal to minus 3 یعنی آپ نے اس equation میں یہ linear equation تھی جو کہ one variable اٹھی تھی اس کو آپ نے simply solve کیا اور x کی value نکال دی کہ x is equal to minus 30 ہے تو یہ سب سے پہلا case تھا ہمارے پاس کہ linear equation کو ہم نے solve کرنا ہے with respect to linear equation کو ہم solve کریں گے اور جس میں ہمارے پاس variable جو ہے وہ ایک دیا گئے گا اب نیسے step کے اندر ہمارے پاس اور بھی اگری ایکسرسائز پر سوالات آئیں گے جس میں کیا ہوگا variable جو ہے وہ دو دیا گئے ہوگے اور جب دو variable دیا گئے ہوگے تو ان کے ساتھ ہمیں دو equation کی ضرورت پیش آئے گی پہلی جو آپ کے پاس chapter number 6 میں جو پہلی ایکسرسائز ہے 6.1 اس کے اندر بسیقلی six for six کیا دیا گیا ہے آپ کو ایک ویریابل دیا گیا ہے ایک ویریابل کو solve کرنا ہے اور اس کو solve کرنے کا طریقہ جو ہے وہ simply یہ ہوگا تو یہ تو simple equation کنا کے دیتے ہیں انہوں نے جس میں LCA ڈکالکس کو solve کر جاتے ہیں اس کے علاوہ 6.1 میں کچھ اور اس طرح کے سوالات ہیں ان میں سے میں آپ کو ایکیسوالات کرا جاتا ہوں جس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بسیقلی solve کرتے ہیں اور 6.1 میں کچھ سوالات جو ہے کو simple equation بنا کے دیتی ہیں اور کچھ سوالات جو ہے وہ word problem کو صورت ہوئے ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی اس سے پہلے جو کچھ سوالات کرے تھے پچھلی classes کے اندر word problem کے تو ہم ایک آس سوال جائے exercise 6.1 کچھ اس کا کوششن نمبر سہیں جب آپ کریں تو آپ کو یاد جائے کہ صورت سوالات پہلے میں کیے لیں اس میں لکھتا ہوئے تس سوالات کنزیکٹیو نیشور نمبر یا ون نائی میرے کنزیکٹیو نیشور نمبر نیشور نمبر نیشور نمبر کیا ہوتے جیسے 1 2 3 4 5 6 اور کنزیکٹیو نمبر کیا ہوتے نمبر جو ایک ساتھ آگا 3 4 5 4 5 6 5 6 جو ایک ساتھ آگا تو آپ کو بتا رہے ہیں وہ کہ کنزیکٹیو نمبر ہیں جن کا سب کیا ہے وہ 1 item ہے تو آپ سب سے لائے سامانت کرنے کے کہ رہیے ہیں آپ سپورٹ کرنے کے لائے X B left first consecutive number 4 3 نمبر 3 نمبر 19 2 اس چیز کو solve کرنا ہے X X 1 X 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 اور اس کو آپ صورت کریں گے 3 مندہ 3 3 6 دہ 18 کیری مند جلا گیا 12 ہو گیا 3 4 دہ 12 تو x کی ویڈیو آپ کے پاس کیا گئی 64 تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ x جو دہا وہ ہمارا 1st انجیکٹیو نمبر تھا ٹھیک ہے نا یا x کو آپ کے سکتے ہیں 2nd انجیکٹیو تھا کیونکہ ہم نے یہاں پہ پتہ رہا ہے 1st انجیکٹیو یہ ہے یہ 2nd ہے اور یہ تو اس کو آپ نے سکتے ہیں کہ x جو دہا 2nd انجیکٹیو ہے ٹھیک ہے تو x کی ویڈیو آپ کے 64 تو ہم 1st انجیکٹیو نمبر جو ہے وہ کیا ہے x-1 تو x-1 جو ہے وہ کیا ہو جائے گا 64 minus 1 is equal to 63 تو پہلا نمبر تو ہمارا x-1 تو x-1 جو ہے 64 minus 1 is equal to 63 اسی طرح دوسرا نمبر جو ہے وہ تو ہو گیا 64 x-1 x جو ہو گیا وہ 64 ہو گیا اور جو تیسرا نمبر ہے ہمارا ہے وہ ہے x-1 تو یہ ہو جائے گا سمجھ دیجئے کہ آپ کی جو ہمبر ہے آپ کا وہ بیسکلی یہی ہے کہ آپ ایکسرسائز ایکسرسائز 6.1 کر لیں اس پہ زیادہ سوال لیں ہے جو کیا ہے سمجھ دیجئے کہ ایکسرسائز ایکسرسائز سمجھ دیجئے کہ ایکسرسائز سمجھ دیجئے کہ ایکسرسائز